موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن میکرونی کروکٹس رمضان سپیشل فور افطار اور ایزی سنیک ریسپی ہے یہ آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو چاہیے 4 to 5 میڈیم سائز کے آلو میں نے اس کو بوائل کر کے میش کر لیا آپ کو چاہیے 1 کپ چکن میں نے اس میں 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ادر کلسن کی پیسٹ ڈال کے اس کو بوائل کر لیا 1 کپ آپ کو چاہیے میکرونی میں یہاں پہ الپو میکرونی یوز کر رہی ہوں چھوٹے سائز میں آپ چاہیں تو بڑے سائز میں بھی یوز کر لیں میں نے اس میں 1 ٹی سپون آئل اور 1 ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیا 10 منٹ کے لیے ایک چھوٹے سائز کے آپ کو چاہیے ہری مرچ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون آپ کو چاہیے نمک 1 ٹی سپون آپ کو چاہیے آمچور پاودر اگر آپ کے پاس آمچور پاودر نہیں ہے تو آپ چاٹ مسالہ یوز کر لیں 1 ٹی بل سپون آپ کو چاہیے زیرہ 1 ٹی بل سپون آپ کو چاہیے دھنیا پاودر اب میں اس میں ایڈ کروں گی بوائل کی ہوئی چکن میکارونی ایڈ کروں گی آمچور پاودر نمک دھنیا پاودر کٹی ہوئی لال مرچ زیرہ اور ہری مرچے اب یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سپائسیز آپ اپنی مرزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو کٹی ہوئی لال مچ اور ہری مچ کو سکپ کر دیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ ہرہ دھنیا اب اس کو بھی ہم ان ساری چیزوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہمارا مکسچر ریڈی ہو چکا اب اس کے ہم بنایں گے کروکٹس اب ہم ہاتھوں کو کریں گے گریس آپ چاہے پانی سے کر لیں یا آئل سے کر لیں تو ٹیبل سپون جتنا مکسچر لے کے آپ نے پہلے اس کی بال بنانی ہے پھر اس کو کروکٹس کی شیپ دینی ہے جیسا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ نے بالکل سیم ویسا کرنا ہے کروکٹس کی شیپ آپ بڑی یا چھوٹی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کروکٹس کی شیپ دینی ہے باقی بھی کروکٹس ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے پندرہ سے پندرہ سے سولہ کروکٹس اس مکسچر سے ریڈی ہو چکے ہیں دو انڈے چاہیے ہوں گے اسے ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے آپ کو چاہیے ہوں گے بریڈ کرم بریڈ کرم فریش ہے میں نے خود گھر میں بنائی ہے سے پہلے اس کو ڈپ کرنا ہے انڈے میں اور اس کو کوٹ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے بریڈ کرم میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے جو ایکسٹرا بریڈ کرم ہے آپ نے اس کو رمووو کرنے ٹیپ کر کے اس طرح سے آپ نے سارے کروکٹس کی کوٹنگ کر لینی ہے انڈے اور بریڈ کرم میں کروکٹس ہمارے سارے ریڈی ہو چکی ہیں آپ یہاں پہ اس کو فریز کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ مینے کے لیے اس کو فریز کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کسی پیٹ میں اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں اس کے بعد اس کو زپ لک بیگ میں یا کنٹینر میں اس کو سٹور کر لیں آئل کو گرم کی مجھے پانس سے چھ منٹ ہو چکی ہیں آئل تو نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اس کن ٹیمپریچر بلکل نوربن ہونا چاہیے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے کروکٹس اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تین سے چار منٹ کے لئے اور اس میں چمچہ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کا کلر ایون جی رہے تین سے چار منٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے اس کا کلر بہت خوبصورت آیا اب اسے ہم نکال لیں گے اب میں اسے نکال لوں گی اس طرح سے میں اپنے سارے کروکٹس فرائی کر لوں گی بہت ہی مزے کے میں چکن میکرونی کروکٹس ریڈی ہو چکے ہیں یہ ریسپی آپ بچوں کے لنچ باکس کے لیے افتاری کے لیے ٹی پارٹی کے لیے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کا نہ مت بھول گئے